کسانویرو ساتشی اکال میرے نام ہے درشن سنگھ اور آپ کا فارمنگ لیٹر چینل پہ پھر سے ویلکم کرتا ہوں کسانویرو آج ہم آئے ہوئے ہیں پنجاب کے لودھیانہ شہر کے گاؤں میں جہاں پہ ہمیں جگدیو سر جی ملے جو کی دیسی گائے پہ اور سپیشلی وہ جو ہماری شاہیوال گائے ہے جو کی بلکل لپ تو چکی ہے اس کے اوپر یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ شاہیوال گائے ہم کیسے لے سکتے ہیں سنجاب میں دیسی گاؤنش لینا چاہتا ہے ان کی پوری ہیلپ کرتے ہیں ان کو پرسنل ہی پشو دلواتے ہیں تاکہ ان کو جو نولج ہے ان کا اپیوگ کر سکے اور یہ اور کسانویرو کے ساتھ مل کے خود بھی ایک ڈیری فارم چلاتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گا چلو کسانویرو شروع کرتے ہیں اور جو کسانویرو ہماری چینل پہ پہلی بار آئی ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور پاس والی گھنٹی بھی جرور دبائیں سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ چھوٹا کسان ہے اس کے پاس اچھا ایف ہے جرسی ہے یا وہ شاہیوال گائے پالنا چاہتا ہے اچھے دودھ والی جس سے کہ اس کا اس کی انکم بھی اچھی ہو یا وہ شروع سے ایک ایسی گائے پالنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کرے اس کو کہاں سے ملے گی اس کو ہاں جی شاہیوال نسل لگ بک ختم ہو چکی ہے بہت کم ملتی ہے جو پرانے بریڈر ہیں ان کے پاس ہے اور اس کی کاؤسٹ کافی ہے لیکن جو نئے کسان ساہیوال کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو میرا جہی کہنا ہے کہ آپ جو ابوہر فاجل کا ملوٹ ایریے میں رات بائی بیٹھے ہیں ان سے راتھی ساہیوال مکس یا راتھی ریڈ سندھی مکس گائے کھری دے اور اس کے ساہیوال کے اچھے سیمن جو انڈی ڈی بی کے ہیں انڈی آر آئی کے ہیں یا بھینی صاحب کے ہیں تو ان کے وہ سیمن لگا کے اچھی ساہیوال پیدا کر سکتا ہے اس کو ساہیوال کے اگر وہ زیادہ پیچھے پڑ جائے گا اس کو گائے بہت مہنگی ملے گی اس کا نقصان ہوگا اور راتھی ریڈ سندھی مکس جا راتھی ساہیوال مکس سے دو سے تین جنریشن میں بلکل پیور ساہیوال آپ کے پاس پیدا ہو جائے گی اور دوسری بات جو ایچ ایف والے فارمر ہیں ایچ ایف جا جرسی رکھنے والے ہیں جن کے پاس اچھا رکھر کھاب نہیں ہے جن کے پاس اس طرح کے پکھے کولر فاغر اونچے شیڈ نہیں ہیں جو اس طرح کی میڈیکل سبدہ پروائیڈ نہیں کرا پاتے ہیں جو اس طرح کی فیڈنگ کی سبدہ نہیں ہے ان کے پاس ہرے چارے کی اچھی سبدہ نہیں ہے تو ان کو ساہیوال نسل کے سیمن لگا کے ان کو بیک وریڈنگ کر لینا چاہیے کیونکہ جو چالیس سے پچاس لیٹر دینے والی ایچ ایف ہے وہ اسی طرح کے مہنگے رکھر کھاب میں ہی دودھ دے پائے گی اگر اس کو عام صدارن شیڈوں میں لیا کے ہم رکھتے ہیں ہمارے پاس اتنا رکھر کھاب پکھے کولر فاغر جا میڈیکل سبدہ یا اس طرح کا فیڈنگ سبدہ نہیں ہے ڈاکٹری سبدہ بھی نہیں ہے تو ان کے لیے جہ ساہیوال سے بیک وریڈنگ بہت اچھی رہے گی کیونکہ اگر وہ آٹھ سے دس ہزار لیٹر لیکٹیشن بالی ایچ ایف گائے کریدتے ہیں یا جرسی کریدتے ہیں وہ اچھا رکھر کھاب نہ دینے کے کارن ان کو بھی دودھ چار سے پانچ ہزار لیٹر ہی ان سے ملتا ہے اور الٹا وہ بماریوں سے بھی جوجتے ہیں اور پریشان بھی رہتے ہیں تو بہتر ہے وہ ففٹی ففٹی کر لیں ساہیوال سے بیک وریڈنگ کر لیں تو ان کی بماریاں کم ہو جائیں گی گائیوں کی اور جہ رکھر کھاب کے خرچے کم ہو جائیں گے جہ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا دنیا باز جی کسانویرو یہ ہمارا پہلا پار تھا اس کے اندر ہم نے شاہیوال سے ایڈڈ بات کی تھی لیکن کسانویرو میں نے بہت سارے ٹوپک پہ اپنے جگدیو سر سے بات کی ہے ان کی ویڈیو بھی آگے آئیں گی اگر آپ کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں میں ان سے پوچھ کے وہ بھی کلیر کروں گا اور کسانویرو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا پہلا پارٹ جرور پسند آیا ہوگا تو آپ لائک جرور دبائیں اور جو کسانویرو ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز آگے بہت لے کے آئیں گے چلوک سانویرو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں